بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت کی حکمران جماعت جنہیں اپنی مرضی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ باقیدہ طور پر یعنی اکھا جکھا پا آگے ہتھا جا دھپا آگے اپنی مرضی کا چیف آرمی سٹاف لگا لیا ہے اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے میرٹ پہ لگایا ہے اور سینورٹی کے جو ہے میرٹ اس کو مدنظر رکھا گیا ہے لیکن بہرحال وہ اس وقت پہنے جتے ہیں جو مرضی کہیں دیکھو نا شیر دی مرضی اندھی انڈے دوے بچے دوے جنگل دویج دے ہون اس جنگل میں فی الحال ان کا راہ چل رہا ہے اوہ یہاں پائی یہاں ٹائگر اور ٹائگریسز دے جلوس دے بیچے کال جانا چاہتا ہے وہ اس وقت فی الحال کسی بل میں چھپا ہوا ہے اس کی طرف سے کوئی آواز نہیں آرہی ایسے لگ رہا ہے جیسے چپ ساتھ گئی آپ کو سکون سکون مصحوص نہیں ہو رہا کل دا انجنی لگ رہا ہے کہ بلکل سکود ہو گیا ہے اور یہ سکود جو ہے ویسے اس وقت بھی ہوتا ہے جب کوئی بڑی تباہی آنی ہو اللہ معاف کرے کبھی نہ آئے پاک پاکستان میں لیکن فی الحال جو سیاسی منظر نامہ ہے اس کے اوپر چیزیں کافی کلیریٹی کے ساتھ دکھائی دینا شروع ہو گئی ہیں زرداری صاحب کی لاور آمد ہو گئی ہے اس پر آگے جاگے بات کروں گا کہ اوپا انکیڑے میں چھنتے نے ہون لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ ارز کروں کہ یہ جو ہے اپنا میاں ممنو آشریف وہ سر واپس آ رہے ہیں اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا سر خاجہ آصف صاحب نے اپنی قومی سمبلی میں ایک گفتو کرتے ہوئے بقیادات اور پر پر کوئی قومی سمبلی کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے بنا نے کہا جی دوزار بھائی دے بیچے میاں نواز شریفی واپسی پکیے اب یہ دوزار بھائی ختم ہونے میں کتنے دیر رہے گی سر آج ہے پچیس طریق کل ملا آگے کوئی چھتیس دن رہے گی ہے سر میرا خیال ہے کتیان دا مینہ دا دسمبر تھا اور تیس کا یہ تو چھتیس دن رہے گی ہے سر ٹوٹل اور چھتیس دنوں کے اندر اندر میاں محمد نواز شریف کی واپسی ہو جائے گی خاجہ اصف کے مطابق اچھا بھگر میں یہ دیکھوں کہ خاجہ اصف صاحب نے یہ سیاسی بیان دیا ہے یا یہ خاجہ اصف صاحب نے یہ نہیں گلنا جو گالک کرتی ہوں اندرہ نا بندہ اپنے جڑے اندرہ اپنا وہ کہتے ہیں کارکھن ان کا ذرا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کہ وہ کوئی نہیں کپرانہ جی مران پنڈی آ رہا ہے فڈا میاں ہی لور آ رہا ہے کپرانہ نہیں گا یہ والا سین کرنے کے لیے وہ کسی وقت بیان دے دیتے ہیں تو میں آپ سے ذکر ہوں کہ اس دفعہ مجھے ان کے بیان میں تھوڑی جان لگی ہے اس لیے کہ آج ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصل ورڈا صاحب جو کہ طریقہ انصاف کے سابق کیونکہ وہ طریقہ انصاف تھا تھا مارے کرتا ہے پلوانوں اور وہ جن کے تھے ان کی گود میں واپس جا چکے ہیں اور لہٰ صاحب وہ جو ہے فیصل ورڈا صاحب تاہیات ماہل تھے سکسٹی ٹو وان ایف کے تحت ان کو ماہل کیا گیا تھا لیکن سر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ان کو کہا کے پاہن یہ تسری من لوگ کا تسری ساڑ آپ نے غلط بھی ہے نہیں کی آپ نے جھوٹ بولا اور آپ نے جو ہے جان بوجھ کر حقائق کو چھپایا اس طرح کے کچھ اور نے شرائط لگائی ان کے اوپر تو اس پر فیصل ورڈا صاحب جو ہے ان کو پانچ سال کے لیے نہ ہل کیا جائے گا اور اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو پھر تاہیات نہ ہلے ککا اچھا اب اس کو کہتے ہیں جو ہے نا مدد سنگیدیں گھٹا رہا کے مافی دینا فرنکلی میں یہ دی ایک ہوتا ہے نا سنگیدیں گھٹا رہا کے مافی لینا اہتے پائے نا جو بڑے ہیں سنگیدیں گھٹا رہا کے مافی دینا کے کھاکا کیا جس طرح وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامباد آئی کورٹ میں عمران خان کے حوالے سے توہینی دالت کا کیس تھا تو اس میں حالت یہ ہو گئی تھی اس بینچ کی کہ وہ باہر پر کہہ اخیر ایس گلت ہے کہ اس نے کہا پائی مافی مانگلہ ہے ساڑی بھی جان چھٹ اپڑی بھی چھڑا ٹھیک ہے تو اسی طرح کہ کوئی سینڈ مجھے یہاں پر بھی لگا میں بڑی معذرت کے ساتھ چونکہ ظاہر ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کا معاملہ یہاں پر بندہ اس لکے ریمیڈی کو انہیں پائیں مسئلہ ہے سپریم کورٹ ہوتے پاکستان جی کوش نہیں ہوں تھا فیرد اللہ میں یہ ہے سر تو ہم تو ویسے بھی اللہ میں کی اوپر کیا کہتے ہیں تکیا کرتے ہیں کیونکہ ساڑھا دے سیدھے شدر لوگ پائیں نہ ساڑھے کے نہ پیچھے سانو وہ کیا گانا تھا ہماری جوانی کا ایک اپنا خدا ہے رکھ والا ہے جی وہ سڑک فلم کا ساڑھا خدا ہی رکھ والا ہے بہو جی لیکن باہر مجھے لگا ایسے یار کہ یار یہ مطلب ہے انہیں کہا جا رہا ہے ب مارور کہ بہو جی تو اسی ہے کہ الفاظ ادا کرو پائیں سال لی نحل فیصل وارڈا صاحب لگتا ہی ہوا ہے خبر پڑھ لیں آپ سمہ ٹیوی کی خبر بے شک پڑھ لیں کیونکہ ظاہر ہے وہ تو بڑا آج کے لحکومتی جا چینل ہوا نا تو آپ اس کی خبر پڑھ کے دیکھ لیں اس میں لگ ہی ہو رہا ہے جیسے فیصل وارڈا صاحب دینا ترلے پائے جا رہا ہے کہ یار کیا ہے جلنہ نے پیچھو جان چھوڑا پھر فائنلی فیصل وارڈا صاحب نے وہ الفاظ ادا کر دیے وہ جملے بول دیے جن سے جو ادا کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا بینچ انہیں حکم دے رہا تھا تو وہ انہوں نے حکم مان لیا پائیں پھر سپریم کورٹ نے ان کو ان کی ناہلی تاہیات ختم کر دی اب تاہیات ناہلی ختم ہوئی ہے بات صرف اتنی کے سر میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ٹھیک ہے یہ ماننا ہے وہ نے اور میاں نواز شریف بھی مان لے گا پائیں نا آگے کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں لگا آیا سی وہ پرنامہ میں سے کامہ ہاں تو یہ راستہ ایکچولی نکل رہا ہے میں ایکچولی جو بات کرنا چاہ رہا ہوں جو پوائنٹ آپ کے سامنے ریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کے لیے ایک راستہ نکل آیا ان کے اہل ہونے کے لیے فیصل وارڈا کی صورت میں فیصل وارڈا لئی راہ کھولیا گیا تھا سر میاں نواز شریف یہ اس راہ چولا میں جا گیا پھر اس لیے کہ قانون تو سب کے لیے ہوتا ہے نا پرسن سپیسیفک قانون تو نہیں ہو سکتا پرسن سپیسی ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کسی تو بغض ہو سکتا ہے کسی پر سیادت ظلم ہو سکتا ہے جو ماضی میں ہوئے ہیں ظلفکارلی بھٹو بین نظیر بھٹو اس کے بعد ان کے دونوں بھائی پھر میاں نواز شریف پھر شباز شریف پھر حمزہ شباز پھر مریم شباز اور جناب پھر لگے آؤ بلاول بھٹو آسو زرداری مطر آسو زرداری سامنے سے خیر میں کہتا ہوں کہ اخیری تاریخ قائم کی ہے نا بارہ تیرہ سال دی جیل تھی آجت تکر انہوں کو کچھ بھی نہیں کیا جنابی تو جیل کٹی بلکہ ان کو حکومت میں لے کے آئے ہیں کیسی کمال شک پرسنلٹی ہے یا آسو زرداری صاحب کو سمجھنے کے لیے بندے انہوں کو آٹھ دس پی ایج ڈی اے کرنی ہے پہنے پھر جا کے سمجھ آئے پائی اڈا گیرہ پائی ہے وہ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف کے لیے سر راستہ نکل آئے فیصل برڈا صاحب کی جو پانچ سال کی نہلی کی گئی ہے اور ظاہر دوزار اٹھارہ سے کی گئی ہے تو اب دوزار تی میں اگلے سال الیکشن ہے تھے وہ اگلے سال الیکشن لڑ سکے گا پائی اسی طرح میاں نواز شریف بھی یہ بات سٹیٹمنٹ دے دیں گے تو پائی انہوں نے بھی راہ نکل آئے گا لیکن ان کی سٹیٹمنٹ کے لیے پھر ظاہر نظر سنی کی اپیل کا کوئی ایک اور کوئی قانونی نکتہ نکالا جائے گا وہ الڈی ایک سپریم کورٹ باہر کی درخواست پڑی بھی ہے اگر تھی اس درخواست کو دائر کرنے والے اب سپریم کورٹ کو ددار نہیں رہے احسن بھون صاحب کی بات کر رہا ہوں لیکن پھر بھی سر جس لئے راہ کرنے ہونا دے پاکستان جو پائینا قانون جڑانا وہ موم کی گڑیا کی ناک ہے اجدر مرضی موڑ لو اتے لائیو تھلی لائیو ونگا چنبہ کر لو ادھے چوکنڈے کر لو اس کو بالکل موم کی طرح ملائم کر لو جو دل کا عرضہ کر لو طاقتور کے لیے جو ہے نا وہ پاکستان کا قانون بڑائی ریشمو اطلس کی طرح جو ہے نا کم خواب ہے اس طرح نہیں شائمہ یعنی نا وہ ہے گیا تو جو مارا آدمی ساڑینا اللہ شودر وشارہ ماتڑ اس کے لیے سر قانون ٹریفک پول صلی اللہ نہیں جان چڑھ دا بیلٹ کو نہیں رہی گیا اندھا وہ سزوکی مہران دیا بیلٹہ ہی بچہ رہے دی ہیں ہوجی ہندیوں لانڈ جو کی رہنی نہیں دو سال بعد ٹھیک ہے تو او ایس گلد چلان کٹی جا رہے ہیں اندھا بھال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے اپنا میانو آشریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے اگر آپ نوٹ کریں تو خاجہ آصف کی آج کی بات اور فیصل وارڈا صاحب کا اس طرح سے صرف پانچ سال کے لیے نہر ہو جانا اگلے سال والیکشن میں حصہ لے سکنگے میانو آشریف صاحب بھی اگلے سال الیکشن حصہ لے سکنگے راستہ نکلتا مجھے دکھائی دے رہا ہے قانونی راستہ کہ میانو آشریف صاحب کی نہلی ختم ہو سکتی ہے اچھا بیسے میں آپ سے ارز کروں کہ میانو آشریف صاحب جو ہیں نا ان کو واپس ظاہر ہے انہیں آنے ہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سے زندگی دے کے رکھ کہ مریم آشریف صاحب کو بھی ظاہر ہے واپس آنا ہے اور اللہ پاک ان کو بھی سے زندگی دے کے رکھیں لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میانو آشریف صاحب کو واپس آنے کا فائدہ پاکستان کے الیکشن میں حصہ لینے کا فائدہ پبلک پولٹکس کا بقیدہ طریقے سے دوبارہ نئے سیرے سے آغاز کرنے کا فائدہ تب ہوگا جب ان کے چھوٹے بھائی کی کارکردگی اتبانان وقش ہوگی اور کارکردگی یار یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا لیا فرنکلی ایسی ایسا نہیں ہوتا یہ جو ہے اپنا آہ پبلک سطح کے اوپر اس کا لوگوں کو تھنٹھنڈہ یادے ہو گیا ہے سکونتے آ گیا ہے کہ لوگ جنرل آسمونیر آ گیا یہ بات تو ہو گئی نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا جو ان کا لیکن سر بات یہ ہے کیا بجلی کے من کم ہو گئے ہیں کیا گیس آنی شروع ہو گئی آپ کے گھروں میں کیا جو ہاؤسپٹل ہے یہاں پر آپ کو ڈاکٹر بغیر سفارش کے دیکھ رہا ہے کیا یہاں پر دوائی جو ہے وہ آپ آپ کو بغیر سفارش کے مل رہی ہے کیا آپ کو بچوں کو جو تعلیم ہے وہ مفت جس کا وعدہ کیا گیا ہے آئین پاکستان میں وہ سر ملنے شروع ہو گئی ہے اعلا تعلیم اچھی تعلیم اے لال سکول علی تعلیم نہیں ٹھیک ہے اچھی تعلیم جدہ لال سکول میں چھویں جاگے بی سی سخاندے سن ساڈی دوری جانجی اندرسی آہ ہون جڑانا معاملہ ہو رہے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھلا اگر سلسلہ ہو گیا ہے سر ایک بندے کی آنے ستے ستے کھ سر پائن اندے جاندے سلوٹ سلام تڑا تڑا مار دے جاؤ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو میاں صاحب کے چھوٹے بھائی کی کارکردگی سے میں تو مطمئن نہیں ہوں آپ لوگ جتنے مرضی مطمئن ہو جائیں زور جب تک کہ عام آدمی کی زندگی سہل نہیں ہوتی اب میاں صاحب آجے ہیں ہوتا یہ ہے کہ پنجاب کی ایک مثال ہے کوڑے شرمانوں دوڑ دینے میاں صاحب آجے ہیں چونکہ یہ عمران خان کے ساتھ ساتھ اکنجادہ اس وقت جو ہے وہ ایک آکڑا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ نون لیگ کے لوگ بہت بڑی تدار میں میاں صاحب کی اس کی استقبال کے لیے نکل آئیں گے وابا ہو جائے گی کیا بات ہے لیکچر بھی جت گئے پائن پھر چلو دوزار تکیزہ لیکچر بھی جت گئے لیکن حضور میں اگین میں بات کرتا ہوں کہ او دیگ دے پر او جیدے پر تاوے دے بین آجے میرا مطلب ہے وہ خزانہ اتخالی پہ ہے او دیتے ہے ہی کچھ نہیں اتھے دے جناب تانو جڑانا سوائے پانی کی بھاپ کے او بھی پائن کسے کسے لیے اٹھ رہی کیونکہ گیس موگ گئی ملک دے بچوں ٹھیک ہے تو وہ جو دے گئے نا اس کے اندر کچھ نہیں ہے خالی دیکھ کھڑک رہی ہے تو اس میں کچھ بھریں تو پھر میاں صاحب جو ہے نا ان کے آنے کا کو فائدہ بھی ہوگا ہم آدمی کو ورنہ پھر میاں آئے گا عمران جائے گا آوے گا بھی آوے گا جاوے گا بھی جاوے گا لگی رہی پچھتر سال تو لگی اور پانیس سال اور آسرا کچل ہوگی کام زیادہ چ کہوں اس طرف جو آسر زرداری صاحب کی لورل اینڈنگ ہوئی ہے دیکھیں آسر زرداری صاحب جو ہے نا وہ پاکستان کی پاور پولٹکس کے ایک ایسے پلیئر ہیں جو پورے طریقے سے ادراہ کر رکھتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ کہاں ہے ان کو اس بات کا پتہ ہے جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں یہ پیپس پارٹی کا نارہ ہے لیکن صحیح پاکستان کے اندر جو کہ جمہوریت ابھی آئی نہیں یہاں پہ جمہوریت کی ہم نے کہتے ہیں چلکیں چلکیں دیکھی ہیں جناب ووٹ ووٹ پانلی ریسل کیتی ہے یہ والے ہم نے کچھ دفعہ کام کی ہیں لیکن پکی جمہوریت جو آئین میں لکھی بھی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ابھی پاکستان کے عوام نے نہیں دیکھی اس کو آنے میں ٹائم لگے گا پچیس تیس سال لگے گے اگر اسی طرح پہ چیزیں چلتی رہیں گے تو تیک سال بعد جا گے پاکستان کے عوام کو اس جمہوریت کے سمرات ملے گے اب لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار جے سانوں مطلب ہے کہ تیس س لگڑے ہیں تو بہو جی میں اکوینجہ دا ہو گیا تیج میں ہو گیا اگر زندہ رہا تو مہنو کی فیدہ بہو جی ایٹی مگر انی لمبی جان دا لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ راستہ بھی کوئی نہیں دوسرا راستہ کوئی نہیں شارٹ کٹ ہم نے بڑے اپنائے ہیں ماضی میں ہم نے صدارتی نظام بھی جو آئے کیا ہم نے مارشلہ بھی جو آئے کیا ہم نے جناب یہاں پر وہ کہتے ہیں نیشنل گورنمنٹ منانے والے جو آئینہ تجربے وہ بھی کر دیکھے ہیں لیکن جم جمہوریت کے علاوہ پاکستان کے پاس راستہ کوئی نہیں اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے چلنے کی ضرورت ہے مگر اب عاصف زرداری صاحب جو ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ فلال جو کہ جمہوریت کوئی نہیں لہذا طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے وہ جو ہیں وہ ہی ہیں تو زرداری صاحب ان کے مائنسٹ کو ان کی چالوں کو ان کے طورتوار کو بہت اچھے طریقے سمجھتے ہیں اس لیے وہ اپنے مقاصد کو اپنے ٹارگٹس کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ سیٹ کرتے ہیں اور اس حساب سے پور یہ گیٹ ہی آگے پیچھے کر دینے ہیں ٹھیک ہے یہ جو شطران جو ہوتی ہے قدی کوڑا کے کرتا ہے قدی جناب فیلا توڑتا ہے قدی پیادے دے گلو وہ اوڈ وڈا جا وزیر جڑا اوڈے گٹے پنواتے تو یہ حرکتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں اور سب سے اچھے پلیئر ہیں اس کے پاکستانی پولیٹکس کے تو اب وہ لاہورہ آگیاں سرچ وہاں پر ایک ٹارگٹ انہوں نے چیف کیا ہے جو آرمی چیف کی تائینت تھی والا تھا کہتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا رول ہے اچھا وہ ٹارگٹ انہوں نے چیف کر لیا اس کے بعد سر وہ اب لاہور تشریف لے آیا ہے یہاں پر آیا ہے تو پرویج لے دی نیندہ اوڈیاں بھئی ہیں انہوں سمجھ نہیں انہوں نیندر نہیں آرہی انہوں میں سنے راتیوی گولی 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 گھا تکے کروٹا بدل دا رہے ہیں ویچارے انہوں نیندر نہیں آئی کہ زرداری لاہورہ آگیا اللہ خیر نہیں کرے اس بات کی جو میں بات کر رہو نا سر وہ ہواچ نہیں کر رہے ہیں یعنی میں نے یہ بات کوئی کسے تو سون کے نہیں کی تھی میں آپ کو اس کی دلیل دینے لگوں اپنی بات کے حق میں دلیل دینے لگوں آپ فواد چوہدری صاحب کا آج کا بیان دیکھ لیں زرداری صاحب لاہورہ آئے ہیں پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر نے نہیں کہا کہ ایسی پجاب کو مڈے گی نہیں کسی لیڈر نے نہیں کہا نون لکے کے جناب اسی پریز لائی دی گٹے پر نہ لگے ہیں اے تخت انساڑا ہے اس طرح کی کوئی بات کسی نہیں نہیں کی لیکن فواد چوہدری صاحب کا بیان آگیا فور کہ پیپلز پارٹی کا پجاب میں کیا ہے زرداری صاحب یہاں پہ کیا کرنے ہیں سندھی جنرل حالات اسی خراب کر دینا ہے اس دو بات سندھ بھی پیپلز پارٹی کی آہ کیا کہتے ہیں بدعظمی ہوئی ہے نا انسان کو تو اُدھے دماغ ہیچ ایک خیالات آتے ہیں اچھے پوزیٹیو خیال نہیں نہ آسکتے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اوپائی صاحب نا اوہ تارے شکار ہو کے نا انہوں نے اس طرح کی ایک آہ وہ آہ بات کی ہے بیان دیا ہے چلے یہ ان کا رائٹ ہے ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں مولا علی کا کول بھی تو پورا ہونا نا کہ جس پر حسان کرو اس کے شر سے بچو تے کوئی خیال نہیں پائے نا بچنا تھے پر سندھاری صاحب نے آپ یہ نا اپنے بچیاں نے شرط ہوں تو میں جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے بات مزید بات نہیں کھولنا چاہتا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اس بیان سے پتہ چلتا ہے کہ زمان پارک میں اور یہ جو پرویز لئی کا گھر ہے وہاں پر زرداری صاحب کی آمد کی تکلیف کتنی پونٹی ہے انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ زرداری صاحب لاہور میں کیا کرنے ہیں خبر کے مطابق وہ کم از کم تین چار روزیاں پر قیام کریں گے اور اس قیام کے دوران پنجاب اکمت میں نمبر گیم کیسے الٹانی پلٹانی ہے کس طریقے سے چیزوں کو اوپر نیچے کرنا ہے اس کی طرف دیکھا جائے گا اب یہ کیسے ہو سکے گا زرداری صاحب کر پائیں گے زرداری صاحب نہیں کر پائیں گے یہ تو آنے والا وقتی بتائے گا لیکن میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں حضور کے جنرل باجبہ صاحب کے جانے کے بعد پنجاب اکمت خطرے میں یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یکم دسمبر سے آن ورڈ پنجاب اکمت نے سرد تلوار لٹکی ادھر سے خاجہ صرف کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف لہور آئے گا یعنی پاکستان آ رہے ہیں تو لہوری آنا انہیں ہور کو لڑکانے اترنا جا کے استقبال انہیں لہوری کرنا ہے نا پڑا کجرانے تھے نہیں کرنا تو لہٰذا وہ اگر لہور آئیں گے تو پائیں آتے اڑ مخالب دی کو بھئی تو استقبال نہیں ہوں دیکھا نا پرویز لائی تو پھر یہاں پر کوئی مد بھی چینج ہوگی تو اگر آپ کچھ ان ڈارٹس کو ملائیں تو کوئی چھوٹا موٹا خاکا س بنتا دکھائی دے رہا ہے کہ جناب پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ پھر ٹوٹیاں باما ننال ایکٹنگ کرتے آپ کو ہو سکتا ہے دکھائی دے او باما یڈیاں پائوڈن لانا ٹھیک ہوگی اس طرح کی وہ ایکٹنگ آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں اب ہوگا کے نہیں ہوگا اور پتہ نہیں آپ کو میری بات سے آپ سہمت ہیں کے نہیں ہیں جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھئے گا ضرور مگر ذرا تہزیم کے ساتھ فیل وقت اتنے ملتے کے ل ملتے کے لئے